تیلنگانہ قانون ساز کانسل کی دو گریجویٹ حلقوں کی انتخابات کے لیے اتبار کو صبح آٹھ بجے شام چار بجے تک رائے دہی ہوگی جس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں دونوں حلقوں میں بھاری تعداد میں امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں ہیدرباد رنگار ایڈی محبوب نگر گریجویٹ حلقے کے لیے تینیان میں امیدوار اور نلگنڈا ورنگل کھمام حلقے کے لیے اکیتر امیدوار انتخابی میدان میں ہیں دونوں حلقوں کے لیے جمعومیت بیلٹ تیار کیا گیا ہیں ان دونوں گریجویٹ حلقوں کے لیے چودہ مارچ کو رائے دہی ہوگی اور سترہ مارچ کو ووٹوں کی گنتی ہوگی ریاست میں تلنگانہ خانون ساز کانسل کی اہیہ کے بعد اتنی بڑی تعداد میں پہلی مرتبہ امیدوار مخابلہ کر رہی ہیں حلقے ہیدرباد رنگار ایڈی محبوب نگر میں پانچ لاکھ اکتیس ہزار دو سو ارسٹھ ووٹرز ہیں جن کے لیے سات سو نینیانوے پولنگ مراکز خائم کیے گئے ہیں اس طرح حلقے نلگنڈا ورنگل کھمام کے حدود میں پانچ اشاریہ سیفر پانچ رائے دہندے ہیں جن کے لیے سات سو اکتیس پولنگ مراکز خائم کیے گئے ہیں اسی سال سے زائد عمر کی افراد مازورین اور کورونا مریضوں کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے رائے دہی کا عمل مکمل کر لیا گیا دونوں حلقوں میں اہم سیاسی جماعتوں ٹی آر ایس بی جے پی اور کانگریس کو آزاد امیدواروں سے سخت مخابلہ درپیش ہیں ہیدرباد گریجویٹ حلقے میں ماہر تعلیم وہ سابق پرنسپل انبر کان مخابلے میں ہیں جنہیں اخلیتوں کے علاوہ دلیت بی سی اور مختلف تنظیموں کی تائد حاصل ہیں اس حلقے سے سابق وزیر اعظم پی وی نرسی ماراو کی دختر سورہ بی وانی دیوی کو ٹی آر ایس پارٹی نے امیدوار بنایا ہے جبکہ بی جے پی سے موجودہ رکن کانسل رام چندر راو کانگریس سے سابق وزیر جی چنہ ریڈی اور تلگو دیشم سے پارٹی کے ریاستی صدر ایل رمنا مخابلے میں ہیں اسی طرح ورنگل حلقے سے ٹی آر ایس رکن کانسل پی راجشور ریڈی کانگریس سے راملو نائک بی جے پی سے پریمنندر ریڈی مخابلے میں ہیں جبکہ اس حلقے سے تلنگانا جنہ سمیتی کے امیدبار پروفیسر کو دنڈارا مشہور صحفتی تین مارلن منہ رانی رادمہ دیوی چیر کو صدھا کر بھی قسمت آزمہ رہے ہیں